السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب اور آج میں یہاں مدینہ کی جو تھی سبزی منڈی سود خدرہ کہتے ہیں عربی میں اس کو وہاں میں جا رہی تھی کچھ سبزیاں لینی تھی گھر کی اور فروٹس وغیرہ لینے تھے تو سوچا کیوں نہ ولوگ بنایا جائے ساست آپ کو بھی یہاں کی مدینہ کی جو سبزی منڈی ہے کس طرح کی ہوتی ہے یہاں کی سعودی عرب میں اور آپ لوگ بھی دیکھیں ساست میرے میں اور کیا کیا بائی کرتی ہوں اور وہاں کا محول کیسا ہے سارا کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سو یہ ویڈیو پلیز لازم انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور موسم تو ایک دم ہی لا جواب ہو گیا گرمی تو بہت زیادہ تھی لیکن دکھنے میں موسم بہت ہی کمال کا تھا اتنے زیادہ ایک دم کالے بادل آگئے تھے ایک دم اور اتنی گرمی اتنی شدت کی دھوپ تھی نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت ہی مزہ آ رہا تھا یہ سین دیکھ کر ہم نکلے ہیں تو اچانک ایک دم بادل آئے ہیں یہ جو آپ کو اتنی تیز ہوا لگ رہی ہے نا دکھنے میں تو بہت تیز ہے لیکن انتہائی گرم ہوا آتی انتہائی گرم دیکھیں دھوپ بھی نکل آئی ہے اچانک سے یہاں سے کالے بادل آئے وہاں سے دھوپ بھی نکل آئے موسم کا تو آج تک مطلب آج کل پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آج کل موسم کر کے رہا ہے ہمارے ساتھ اب ہم آگے ہیں یہاں کی سبزی منڈی یہ جو ساتھ آپ کو جتنی بھی یہ شاپس نظر ہے ساری خجور مارکٹ ہے اور یہ ہے سبزی منڈی یہاں سے اب ہم لیں گے کچھ سبزیاں جو ہمیں پسند آئیں گے یہاں پہ فروٹس ویجیٹیبلز مکس ہیں کچھ آلو یہاں آلو اس طرح ملتے ہیں مطلب ہر چیز یہاں آپ کو پیکٹ میں ملتے ہیں یہ لیسن ہو گیا ادرک یہ کیلے ہمیں بہت پسند آئے تھے اور بہت صاف شترے تھے اور اچھے تھے بہت شکل میں بھی بہت اچھے لگ رہے تھے ہم نے یہاں سے یہ دو کلو کیلے لے لیے تھے آئی تنگ یہ دس ریال کے ہمیں کیلے مل گئے تھے اور یہاں ہمیں کیلے لے لیے اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں اور ہمیں کیا لینا ہے تو یہاں ہمیں کافی سبزیاں لیں تھی پر اب سمجھ نہیں آرہی تھی کہ ہم بینگ گئے ہم نے کھائے تھے پچھلے دنوں اور دو بھی ہمیں اچھی نہیں لگ رہی تھی پچھ دفعہ بھی ہم آئے تھے بہت مشکل سے ہمیں کافی مل گئی تھی تو یہاں ہم فروٹس یہ والی جگہ پر آگئے تھے ہم نے فروٹس بھی کچھ لینے تھے پچھ دفعہ میں نے تمیمی سے آڑو لیے تھے لیکن وہ ذرا بھی مزے گئی تھے بلکل بھی شکل سے تو بہت مزے گئے لگ رہے تھے لیکن وہ اندر سے مل گئی تھے اور مل گئی تھے لیکن زشان کہتی کہ مجھے پسند نہیں ہمیں شوق سے نہیں کھاتا میں نے کہا کہ کھا کر کیا کرنا ہے تو رہنے دیتے ہیں پھر ہم نے آلو بہارہ نہیں لیا یہاں سے ہم نے گریپس اور آڑو لے لیے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کھلے لے لیے تھے اپل پڑے ہوئے تو میں فروٹس بناوں گے اور وہ کھائیں گے یہاں سے پڑا رہتا ہے کھائیں جاتا ہے کھائیں جاتا ہے یہاں بھی ایوکادو پڑے ہوئے تھے کلکل بھی اچھے نہیں ہیں یہاں ناشپتی ہے اورنجز ملیں گے یہاں مینگو بھی تھے پاکستانی مینگوز بھی آئے ہوئے تھے یہ انگور دیکھیں پاکستانی مینگوز ابھی وہ سیزن ابھی تک نہیں آیا یہ جو عام ہیں یہ ہیں یمن کے عام اور چیریز بھی بہت زیادہ ہی ہیں لیکن ہم نے نئی لیے فی الحال ابھی ہم پھر لیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں پیکٹ میں پڑ گئے ہیں اس کے بعد ہم سامنے دوسری والی منڈی گئے تھے وہاں سے چلتے ہیں دوسری منڈی وہاں سے ہم دیکھتے ہیں وہاں سے تو اتنا کچھ ملا نہیں ہاں سے دیکھتے ہیں ہمیں کچھ مل جائے سبزی میں اتنی خاص ہم نے اتنی زیادہ سبزیاں لینی نہیں تھی پھر بھی دو تین لین تھی تو ہمیں مل جاتی ہیں یہ لوگوں کے ہلپر ٹائپ ہلپ کرنے کے لئے یہاں کھڑے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں کیا ملتا ہے یہاں میں ساری چیزیں ہیں فروٹس ویجیٹیبلز ایک سائٹ پہ پورا پورا آپ کو کارٹن لینا پڑتا ہے ایک چیز نہیں ملتی اور ایک سائٹ پہ پیکٹ بنے ہوتے ہیں وہاں آپ کو پیکٹ خریدنے پڑتے ہیں ایک شاپ سے آپ کو تین چیزیں لینی ہی لینی ہے دس ریال کے پانچ ریال یہ بھنڈی دیکھیں کتنی بھڑی بھنڈی ہے ہم تو چھوٹی چھوٹی کھاتے ہیں پھر ہمیں یہ چھوٹی بھنڈی مل گئی تھی میں چیک کری تھی کہ فریش ہے کہ نئی نرم تو نہیں ہیں کہیں تو ٹھیک تھی بس یہ ہر جگہ یہاں ایسی ہی مل رہی تھی تو پھر یہ لے لی ہم نے یہ ہمیں تین جو ڈبے تھے چھوٹے چھوٹے تھے یہ ہمیں دس ریال کے مل گئے تھے میں کہتی ہی رہنے دن کیوں لینے اتنے زیادہ کہتی کچھ نہیں ہوتا یہ دس ریال کے مل گئے لے لیتے ہیں میں نے کہا یہ بنانا بھی تو کام ہے لے تو لیتے ہیں لیکن یہ بنانا بھی تو ایک کام رکھتا ہے اور پھر کوئی نہیں بچ جاتی ہیں تو کیا ہوا خیر یہ درودہ دے دیتے ہیں پھر کافی ہیں یہ در کھانے والے یہاں میں بھنڈی اور چیک کری تھی یہ مجھے سوفٹ لگ رہی تھی کافی اس کے بعد بھنڈی ہم شوک سے کھا لیتے ہیں کیونکہ میں اور میری ہزبنڈی ہوتے ہیں تو ہم لوگ نے کتنا کھا لینا ہوتا ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں ایک کچھ اور سبزی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور مل جائے اچھا سا کیونکہ مغرب کا بھی ٹائم تھا یہاں آپ دیکھیں یہ کی طنی کا دے کہہتے ہیں اس کو خربوزہ پھر یہ بندگو بھی ہے اس کے بعد ہمیں ہری مٹچے لینے تھی ہم نے یہ ہری مٹچے لیئے اور اس کے بعد کریلے لینے تھے ہم نے کریلے بھی اسی شاپ سے ہم نے کریلے بھی لیا اور ہری مٹچے لیا اور میں نے ہم سے کھیرے اٹھائے تھے کھیرے بھی اچھے تھے یہاں کافی بھڑا پیکٹ تھا ہمیں کھیرے لیے گرمیوں میں یہ خروٹس اور خروٹس کہہیوں یہ سلات بہت کھایا جاتا ہے ہر کھانے سے اچھا لگتا ہے سبزیوں کے ساتھ ہمیں کھیرے بھی لیے یہاں سے اس کے بعد پھر میں جو ہوں گاڑی میں آکے بیٹھ گئی تھی دشان چلے گئے ہیں کچھ چیزیں اور لیں دو تین کریلے شملا میں چھرہ گئی تھی اور میں گاڑی میں آکے بیٹھ گئی ہوں اور بہت زیادہ گرمی ہے بھائی حالا کتنی ہوا چل رہی ہے پر اتنی گرمی اتنی گرمی ہم نے سارا کچھ لے لیا اس کے بعد ہم جا رہے ہیں واپس اپنے گھر اور کچھ لیں گے ابھی کچھ کھانے کو اس کے بعد پھر ہم گھر جائیں گے یہ جو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ اوہد کے پہاڑ آ رہے ہیں دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اس کے موہد کے پہاڑ ابھی در ہم آئے ہیں مدینہ باربی کیو پہ یہاں کے سنا ہے وہ بہت اچھے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو چپلی کباب آج ہم وہ ٹرائے کریں گے یہ ہرم کے پاس ہی ہے ہوتل ایک کوئی وہاں سے فرس ٹائم ٹرائے کرنے لگی ہیں مدینہ مدہ مدینہ باربی کیو پاکستانی کرین پاکستانی کرین پاکستان کیا لکھا یہ نوری امیلی کی چٹنی ہے یہ ہے مہین کی یہ ساتھ روٹی آج ہے یہ چپلی کباب اچھے میں چلائیں ہوں سرچی منگی سے میں آپ کو دکھا دوں کہ میں چلائیں میں سنبھا جائے لگی بھی ساتھر میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دیں یہ لائیں میں بینجن کا ایک پیکٹ بنیجن کا ایکالا列 بتھرین چھابر میں یہ یہ یقمی ہے ارو pie ٹھے انسان میا Hond1 کھو کھ چو پھرین ھ اور ہر کانے میں سلاتو کھائی جائے تو باقی ہی کھائی جاتے ہیں ساری مچھے یہ چکندر یہ تو یہ نینے یہ نینے یہ نینے مجھے دس سے آرکی یہای جائے اور szczروز کے لے یہ کھائی جائے کھائی جائے یہ ایت لانات ایت لانات جائے تو یہ کھائی جائے tą یہای جائے کھائی جائے ہمارے کچھ ملتے ہیں یہ کیارے لگتے ہیں اس کی مجھے دائی در کھیار ملتے ہیں یہ بیپس اور یہ آرومہ تعلید نہیں کر آئیتی سوپرسٹور سے گنام مجھے پساد نہیں آئی بہت ٹکے تھے ابھی بڑے میں ترچھویں یہ تغییس کرتے ہیں یہ تغییس کرتے ہیں جو آپ نے دیکھیں جو میں سبزی ملتے کر کے آئے اور پساندہ ہوگی تو پساندہ ہوگی تو پیس لائک بھی کر دیجئے سبسکر بھی اور شئر بھی اور پھر میں لوں گے آپ سے انشاءاللہ تپک کیلے تکر اللہ پھر